قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ارشاد فرمایا اے محبوب تم ارشاد کر دو کہ جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے تو اہلِ علم کو دوسری مخلوق پر فضیلت اور شرف بخشا گیا ہے حضرتِ دعوت علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے مال لے لو چاہے حکومت لے لو چاہے علم لے لو انہوں نے کہا مالک علم دے دے تو اللہ نے مال اور حکومت علم کے صدقے سے عطا کر دیا علم اپنی ذات کی معرفت اور اپنے رب کی معرفت کا ذریعہ ہے علم کی فضیلت کے لئے کافی ہے کہ انسان بس ابابِ علم مسجود الملائک بنا معاشرے میں وہ لوگ جنہوں نے خدمتِ علم کی ہے اور یہ دولت انہیں نصیب ہوئی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں دورِ موجود کے اندر اہلِ علم ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں اٹھتے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے قربِ قیامت کی علامت بیان فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو صحابہ نے عرض کی حضور سینوں سے اچھک لیا جائے گا فرمایا نہیں علماء اٹھا لیا جائے گا اور جو علماء جاتے ہیں پھر اپنے پیچھے وہ اس طرح کے چھوڑ کے نہیں جاتے تو یہ کتنے لوگ ہیں جو ہم سے بچھڑ رہے ہیں اور جدا ہو رہے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا ضرورت جتنی جتنی بڑھ رہی ہے روزِ روشن کی اندھیرہ اور گہرہ اور گہرہ اور گہرہ ہوتا جاتا ہے تو ہمیں تو ایک ایک فرد کی اب ضرورت ہے ایک ایک شخص کی ضرورت ہے ایک ایک وجود ہمارے لئے کیمتی ہے لیکن یہ مرورِ زمانہ کے ساتھ یہ کتنے دیئے بجھتے جا رہے ہیں اور کتنے چراغھ گل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر آنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں قومیں جب علم کی دولت سے محروم ہو جاتی ہیں تو اپنے وجود کو کھو دیتی ہیں تو جدیر علوم اور قدیم علوم تقوینی علوم اور تشریع علوم اور شریع علوم سارے علوم پر ہماری دستہ سونی چاہیے اور ہمارے جو طلبہ ہیں چاہے وہ اصری دانشگاہوں میں پڑھ رہے ہیں یا دینی درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں میں سب کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنی تمام تر توجہات حصول علم کی طرف کریں اور غیر نصابی مصروفیات جو ان کے لئے نفع بخش نہیں ہیں ان سے مکمل توجہ ہٹا کے اپنی ساری توجہات حصول علم پر مبزول کر دیں اور جو مستقبل کے چیلنج ہیں ان کا انہوں نے جواب دینا ہے اور آنے والے سخت اور کڑے حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ مضبوط علمی قوت کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ آنے والے دور کی مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکے ہمارے مدارس کو مضبوط ہونا چاہیے اور مدارس کو جو ہے وہ علم کے حقیقی مرکز بننا چاہیے اور یہاں سے پڑھنے والے جو طلبہ ہیں یہ دونوں آنکھیں رکھنے والے ہوں اصری علوم کے بھی ماہر ہوں اور شریع علوم کے بھی ماہر ہوں اور پھر ان کی آنکھیں بھی روشن ہو ان کا دل بھی روشن ہو وہ روحانی طور پہ بھی اللہ تعالی جللہ شانہو کی قربت سے مالا مال ہو اور ان کا دماغ بھی روشن ہو اور پھر وہ میدان عمل میں اتریں گے تو حالات کی تلخیوں کو مٹھایا جا سکتا ہے مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں اسلام کے لئے وقف کر دینی چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے میرے حصے کا جو کام ہے مجھے وہ کرنا چاہیے زندگی اللہ نے مجھے ایک بار دی ہے دوسری مرتبہ نہیں ملے گی آپ کو بھی اللہ نے ایک بار زندگی دی ہے دوبارہ نہیں ملے گی یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس مشتخاق کے اندر جو اس نے روح رکھی ہے اور اس نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں اس کے لئے اپنے بچوں کے لئے بھی ضرور رزق کمائیں اس کے لئے آپ دیگر اپنی مصروفیات بھی ملہوز رکھیں لیکن زندگی کا مقصد دین کی سر بلندی غلبہ اسلام دین کی سر فرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نماز ہی